بس اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد العبدک و رسولک و سلی علی المومنین والممنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد انکمات و حمد و قرزال آج کے عمل پر ایک دور کرنے والی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے مقفرت کا اعلان کیوں ہے حصول تو یہ ہے کہ جتنی قوتائی تھی پہلے اتنی سزا ملتی ہے اور اتنی سزا ملنے کے بعد پھر مقفرت اور معافی کا اعلان کیا ہے حصولاں تو ترقیب دنیا تو یہی ہے ترقیب دنیا تو یہی ہے ایک اللہ والے فرمانے لگے مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ نے لوگوں کو جری بنا دی ہے اللہ کی رحمت اور مقفرت کو بیان کر کے لوگوں کو آپ نے جری بنا دی ہے دلیر بنا دی ہے اگر آپ کا نوکر غلطی کرے تو بتائیں آپ کیا کریں گے کہنے لگے میرا نوکر تو ایک دفعہ غلطی کرے میں اسے پکڑ لوں گا لیکن تو مجھے اور رب کو اکٹھا ملا رہا ہے کیوں میں اثر لیتا ہوں تاثر لیتا ہوں میرا رب تاثر نہیں لیتا میں اثر سے پاک نہیں میرا رب اثر سے پاک ہے اثر کس چیز کا رسے کا نفرت کا انتقام کا کینے کا اور سزا دینے کا میرا اللہ تاثر سے پاک ہے کس کے پاک ہے تاثر سے پاک ہے اور جو رب تاثر سے پاک ہے اس رب کے لیے پل میں ماف کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں وہ رب تاثر سے پاک حاجی کے ساتھ جو کریم کی شان کریمی کا سمندر اور دریا اور بارش ہوتی ہے وہ اللہ کی اس صفت کے بقدر ہوتی ہے وہ کون سی صفت ہے کہ میرا رب تاثر سے پاک ہے گناہگار کے بارے میں جو تاثر غلطی کے بعد انسان کے اندر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے اس نے میری توہین کی اس نے میری تضلیل کی اس نے میری حیثیت کو نہیں مانا میں نے اس کو بار بار بلائے مڑھ کے بھی نہیں دیکھا اچھا ٹھیک ہے بھر آنے دے این المفر کہاں باغو گے میرے بندے تو کہاں جائے گا آخر لوٹ کے تو آنا میرے پاس ہے حاجی کے ساتھ جو شان کریمی متوجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر بار کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ سب سے پہلی صفت قبولیت کی بتاؤں جو بندہ دنیا کے کاروبار کے لیے گھر سے باہر نکلے اسے مسافر کہتے ہیں اور اس کی شان کریمی پہلے قدم پہ متوجہ ہوتی ہے کہ جا تم مسافر ہے تیری نماز فرض میں نے آجی کر دی اور سنتوں کو نفل کا درجہ دے دیا پڑھ لے سواب ہے نہ پڑھے پگڑ نہیں تیری فرض کو اور اس فرض کی چھوٹ دی ہے جب تک سانس کی رمک باقی ہے فرض محف نہیں ہے اس فرض کی چھوٹ دی ہے اور یہ کس کے لیے ہے جو دنیا کا تاجر ہے دنیا کا مسافر ہے تجارت کی غرستیں مال کی غرستیں عزت اور شہرت کی غرستیں گھر سے نکلا اس کے لیے یہ ریائت ہے جو اللہ کے لیے نکلا ہے لیمج ہلا اللہ کے لیے نکلا ہے بولو اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی ہے اب خاضی ہیں آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ اپنی زندگی کے عائش و تعییز چھوڑ کیوں ہر فرض اپنے گھر کا شہزادہ ہوتا ہے اس کی ماں اس کی بیوی اس کے گھر والے اس کے مزاج شناس ہوتے ہیں بستر کس مزاج کا چاہیے کھانا کس مزاج کا چاہیے اٹھنا بیٹھنا کس مزاج کا چاہیے ساری طبیعتیں اور سارے مزاج توڑ کے یہ اللہ کے لیے آیا ہے حاجی سے پوچھا کس لیے آیا کہ اللہ کے لیے جب حاجی کہتا ہے اللہ کے لیے میرا اللہ فوراں عرشو سے کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے ضیوف الرحمن یہ میرا مہمان ہے حاجی کہتا ہے میں اللہ کے لیے آیا ہوں اللہ کے لیے اور میں اسی وقت عرش کے آواز آتی ہے یہ میرا بندہ ہے اور میرے لیے آیا ہے اب اس کی سانسوں کو تولنا میرے جن میں اس کی نیکیوں کو تولنا میرے جن میں اس کے قدموں کو تولنا میرے جن میں اور اس کے لمحات کو تولنا میرے جن میں اور پھر میں فرشتوں کی ڈیفنیاں لگاؤں گا فرشتو اس کی ہر اح پہ آمین کہو اس کی ہر دعا پہ آمین کہو ایک حدیث مبارکہ یاد آئی آپ کو وہ سناتا چلی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مقہوم ہے جب کوئی پردیشی ہوتا ہے یہ صحیح حدیث ہے اور اس کا وہاں جاننے والا کوئی نہ ہو پردیشی ہو اور جاننے والا کوئی نہ ہو وہ دائیں دیکھیں کوئی جاننے والا نہیں ہو بائیں دیکھیں کوئی جاننے والا نہیں فرمایا اس کی ایک اح پہ اح پہ ایک کس پہ ایک کس پہ ایک اح پہ تین کروڑ نیکیاں ملیں گی کتنی نیکیاں تین کروڑ پردیشی ہو یہ نہیں فرمایا حج کا پردیشی بس پردیشی ہو حدیث مبارکہ میں لفظ پردیشی آیا ہے حج کا پردیشی جو محض اللہ اس کے حبیب کی چہت کو نکلا ہے رب کعوہ کی قسم اللہ کے ہاں اس کی بڑی کی پردیشی ہو صرف پردیشی کون پردیشی دنیا کا پردیشی مال کے لئے نکلا اولاد کے لئے نکلا تعلیم کے لئے نکلا عہدے کے لئے نکلا جہال کے لئے وجہت کے لئے نکلا پردیشی ہے ایک بہت بڑے مہتنے سے وہ کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا میں قبرستان میں پہنچا تو میں نے نفل پڑے ساتھ مسلے کی جگہ بنی ہوئی تھی اور میری اونگ آگئی مجھے بات سننے کی ہے بڑی عجیب اونگ آگئی اور میں اونگ تہی میں نے ایک چیز دیکھی بڑی عجیب اور یہ دیکھا ہمارے کے تین قبریں گورکن نہیں رہے گورکن ہمارے لاہور میں بھی وہاں وہ پہلے سے قبریں تیار رکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں قبریں پہلے سے تیار ہوتی ہیں کہ کیا بتا ہوں کتنی میتیں حج کے زمانے میں یہ قبریں بہت تیار رکھتے ہیں ظاہرے لاکھوں لوگوں میں کچھ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوتے ہیں فوت بھی ہوتے ہیں تو اس وقت گورکن نے تین قبریں تیار رکھی ہوئی تھیں کہ آج تو گورکن نے بات کہی روایات میں یہ بات آئی کتابوں میں لکھا ہے کیا لکھا دو گھوٹ سوار آئے کہ میں حاجی کا مقام بیان کر رہا ہوں ہمیں خود اپنے مقام کی خبر نہیں سچی بات ہیرے کو پتہ ہی نہیں مہی رہا ہوں اور میں ایک گورکن نے کہا کہ دو گھوٹ سوار آئے ایک نے کہا ایک قبر کے قریب لکھو اس کو انگوٹھے اور انگلی کے درمیان یہ میں اتراک دیکھیں انگوٹھے اور انگلی کے درمیان کتنا وقفہ ہے اتنا لکھو اس نے لکھ لیا دوسرے کیا دوسرے کی طرح قبر کے پاس اور میں اس کو لکھو اتنے گز اس کو لکھ دیا تیسری قبر پہ آئے اور میں اس کو لکھو تاہت نظر تین قبریں اللہ کا ابھی اب نے فرمایا قبر کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو یا جنت کے واگوں میں سے ایک واگ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اب وہ گورکن کہنے لگا میں حیران آج دیکھوں انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اس میں کون سا مہیت آتا ہے جو گزو میں پھیلی ہوئی قبر ہے اس میں کون سا مہیت آتا ہے اور جو تاہات نظر ہے اس میں کون سا مہیت آتا ہے کہہ رہے تھوڑی دیر ہوئی کچھ لوگوں نے مہیت کو اٹھایا ہوا کچھ لوگ آئے مہیت کو اٹھایا ہوا تو کہلے گی جی قبر میں نے کہت تین کھو دی ہوئی ہیں ان میں سے جو دیکھ لو اس میں دفن کر دو انہوں نے اس قبر کا انتصاد کیا جو قبر گزو والی تھی گزو والی تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا ہماری مسجد کی امان صاحب تھے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتے تھے ساری عمر خدمت کی تھوڑی دیر ہوئی ایک اور مہیت آیا جس کو صرف چار بندوں نے چار پئی کو اٹھایا ہوا مجھ سے پوچھنے ایک قبر میں نے کہا تین تھی ایک مہیت آگیا ہے دو باقی این میں سے چن لیں اب میرا استیاد ہے کہ یہ مہیت دیکھیں ایک تاہت نظر والی ہے اور ایک انگلیے لگوٹے والی ہے اس میں کون جاتا ہے تو انہوں نے وہ قبر وہ قبر کا انتخاب کیا اس قبر کا جو تاہت نظر والی تھی اور مہیت اٹھا کے لانے والے کون صرف چار بندے چار پائے انہوں نے اٹھائے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا کوئی پردیسی مسافر ہے پردیسی مسافر ہے پس جہاں مر گیا ہم نکاحشت کو دفن کر دیں تھوڑی دیر ہوئی دھول اڑی کلمہ شہادت کی آوازیں آئیں ایک بندے آئے آگے پیچھے میت آئی پوچھا کون شہر کے رئیس کی بیوی ہے اور کہا ایک قبر بچی ہوئی تھی وہ کون سی قبر تھی انگوٹھی اور انگلے کے درمیان وقفہ تھا اس آپ ہیں کون پہلے یہ تو دیکھیں آپ کی اوقات کیا ہے اللہ کے ہاں آپ کی حیثیت کیا ہے اللہ کے ہاں بندوں کے ہاں کوئی حیثیت نہیں بندوں کے ہاں آپ سو غلطیاں کر کے ایک پل میں نظروں میں گر جائیں گے پر بارگاہ علاہ میں کیا حیثیت ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تم میرا مہمان ہے ضیوف الرحمن تم مہمان ہے کون تم سارے مہمان ہو کس کے کس کے اللہ کے مہمان ہیں اور جو اللہ کہہ مہمان ہوتا ہے نا اس کی توہین مہمان کی توہین برداشت نہیں ہوتی یاد رکھیے گا مہمان کی توہین میری بات تمہیں نہیں آئی مہمان کی توہین برداشت نہیں ہوتی ہر حاجی اور ہر حج میں آنے والا میرا اللہ کا مہمان اور اللہ کی آنے اس کی قیمت اس میں حدیث میں آتے ہیں حج کسے کہتے ہیں فرمایا حج کسے کہتے ہیں فرمایا سلام اور تام سلام کو پھیلانے کا نام حج ہاں ہاں یہ شیخ نے فضل حج میں لکھی یہ بات حضر شیخ رضی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فضل حج میں لکھی ہے سلام اور کیا دام اس کو پھیلانے کا نام حج ہے اور سلام سے مراد میری آنکھوں سے سلامتی پہنچے حاجی کو میرے بولوں سے سلامتی پہنچے حاجی کو میری چان سے سلامتی پہنچے حاجی کو میرے قدموں سے سلامتی پہنچے حاجی کو اور میرے جذبوں سے سلامتی پہنچے حاجی کو اور میں جو حاجی کی حیبت کرے گا اور حیبت کسے کہتے ہیں پہلے سن لو وہ عیب جو اس میں موجود ہے چاہتے ہیں نظروں نے دیکھا تھا یا نہیں تھا تیرے مطابق ہے حیبت تو اسے کہتے ہیں اگر نہیں ہے وہ تو بہتان بن جائے گا اگر وہ عیب ہے نہیں وہ تو بھوطان بن جائے گا جو تیری نظریں دیکھ رہی عیب جو حاجی کی غیبت کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا اللہ پاک جللہ شانہو قیامت کے دن سارے حاجیوں کو کثا کرے گا اور سارے حاجیوں کو کہے گا کہ تم اس ساری نیکیاں اس کو دے دو اس سے لے لو اس بندے سے ساری نیکیاں لے لو فرمایا وہ قیامت کے دن بلکل خالی ہوگا حالانکہ وہ ان حاجیوں میں ہوگا جس نے مشکتیں اتنی زیادہ کی ہوں گی اگر اس کی مشکتوں کو کٹھا کیا جائے فرمایا اہود پہاڑ سے بڑے پہاڑ بن جائے حاج کسے کہتے ہیں سلام اور دام نظروں سے میری ذات سے سلام نہیں پہنچے میری نظروں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے میری بولوں سے اس لیے فرمایا حج میں جو شخص سلام کو عام کرے گا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جو حج میں سلام کو عام کرے گا اللہ جللہ شانہو اللہ جللہ شانہو اس کے حج کو وہ مقبول فرمائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کے حج اللہ کی بارکاں میں قبول ہوگا آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ کے سارے نام خوص رکھ لیکن اللہ کا جو نام ہے نا سلام 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 یاد رکھنا اس وقت یہ بوتل پڑی ہے نا میرے سامنے اس سلامتی کی وجہ سے ہے ایک گھونٹ ادھر جانے کی بجائے فیبروں میں چلا جائے اللہ اکبر یہ اس کی سلامتی ہے کرم ہے جو نوالہ نگلا اور پھر خورات کی نالی میں گیا وہ سانس کی نالی میں نہیں چلا گیا اگر سانس کی نالی میں چلا جاتا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا اور کتنی بیماریاں ہاں ہاں یہ سلامتی ہے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھا لینا سلامتی ہے آنکھیں بند ہو گئی تھی کیوں حضاری کرم اللہ حجی فرماتے ہیں نیند آدھی موت ہے نیند کے بعد اٹھ جانا سلامتی ہے بیٹنے کے بعد اٹھ جانا سلامتی ہے ہاں بہلول فرمانے لگے حارون تیری حکومت تو ایک پیالہ ہے کہا کیسے تو کہتے میرا ملک میری حکومت کونسی حکومت تھی حارون رشید کی تین بر ریاضموں کی حکومت تھی کہا تیری حکومت تو ایک پیالہ ہے کہا کیسے کہا آدھا پیالہ پانی پی اور پی سکے پھر وہ نہ نکلے اگر تجھ سے کوئی کہے کہ آدھا ملک دے دے اور میں تیرا پیالہ پانی کا نکال سکتا ہوں پشات کی شکل میں اور نہ نکلے اور تو پورا ملک دے اور حارون تیرا ملک تو ایک پیالہ پانی کا ہے یہ سلامتی ہے جو پی کے نکل آیا سلامتی کو عام کریں سلام کو عام کریں میں کالج میں پڑھتا تھا ابھی میرا اپکری میکزین جو شاید نہیں ہوا تھا تو دو ہزار چھے میں میں نے اپری اپری کا رسالہ جو ہے اپری نکلا دو ہزار چھے میں میں کالج میں پڑھتا تھا ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ ایسے چلتا تھا جیسے اس کی لکڑیاں اس کی تانگیں لکڑی بھی ہوں ایسے لکڑی کی تانگیں نا مسلمی تانگیں ہیں ایسے لڑ کھڑا کے پر بڑا تیز چاہتا تھا مجھے اچھا ہر کسی کو کہتا تھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میں عجیب واقعہ سنا رہا ہوں میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے ہمارے دوست پر اس کا مزاق کرتے تھے دیکھیں دیکھو وہ کہندے وہ سلام علیکم کی آ رہا ہے ایسے باتیں کرتے تھے ایک دفعہ اچھا میں تیز چلتا ہوں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے اور اتنا تیز چلتے تھے فرمایا صحابہ دور کے ملتے تھے میں اس کے ساتھ تیز چلتا ہوں پر وہ میری سوچ سے آگے ایک میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ ہر کسی کو سلام کرتے ہیں اس کو کوئی راز نہیں اس کی وجہ ہے کیا ہے کہنے لگا بات یہ ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا اوپر سے بس یا ٹرک پتہ نہیں کیا لفظ کہیں نکل گئے میری ہڑیاں چکنا چور ہو گئیں دونوں ٹانگوں کی دلکل خطہ جب مجھے ہوش آیا تو میری ہوش میں میری ہوش میں داکٹروں نے کہا جی یہاں دست کت کر دیں کس چیز کے انہوں نے کہا جی آپ کی دونوں ٹانگیں کٹی جائیں گی انہوں نے کہا میں نہیں کرتا انہوں نے کہا مرنہ انفیکشن ہوگی نہ بھی ہوا تو ساری زندگی ٹانگیں پتھر کی طرح ہوں گی نہ اٹھا سکے گا نہ گھسیڑ سکے گا میں نے کہا مجھے وہ منظور ہے میں ٹانگیں کٹوانا نہیں چاہتا خیر علاج ہوتا گیا ہڈیاں جیسے تھی جڑ گئیں پر ٹانگیں میری پتھر کی بن گئیں گھر میں پڑا رہا پڑا رہا قیصہ پڑا رہا ایک دفعہ اعادت کرنے والے میرے پاس ایک صاحب آئے درویش آئے وہ اس سے کہنے لے گا تو گھسٹ گھسار کے نہ اپنی گلی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جایا کر اور جو بھی آئے اس کو سلام کیا کر کیوں اب اس کا فلسفہ سن لیتی ہے سلام سے براد کیا ہے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے ایک وقت آئے گا ازان دنیا کے گرے پڑے لوگ دیں گے عزتدار آدمی ازان کو دینا اپنی توہین سمجھے گا مفہومت کر رہا ہوں عزتدار آدمی ازان دینا اپنی توہین سمجھے گا ایک وقت یہ آئے گا اور ایک وقت اس مدینے والے نے فرمایا جس مدینے میں ہم بیٹھے ہیں آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے کہ سلام اپنوں کو کیا جائے گا جن کو جانتے ہیں جن سے واقفیت نہیں ان کو سلام نہیں کیا جائے گا سلام ہے کیا سلام دراصل سلامتی ہے کسی کو دعا دینا ہے کہ اللہ تجھے آباد رکھے تجھے شاد رکھے بیماریوں سے بچائے خاصوں سے بچائے نقصان تکلیف سے بچائے غم دکھ سے بچائے کسی جن کے ازا سے بچائے کسی جادو کے شر سے بچائے کسی نظرِ بد کے شر سے بچائے اللہ کسی ٹھوکر سے بچائے اللہ تجھے رزق کی سلامتی عزت کی سلامتی شانِ شوقت کی سلامتی راحت و رحمت کی سلامتی اللہ برکتوں کی سلامتی آدھے سلام یہ ہے کسی کو دعا دینا ہے اور ایک بات بتا دوں تو وقت کا ولی اللہ کا نیک بندہ یا باکمال ہے یا نہیں ہے پر تجھے پتہ نہیں جس کو سلام دے رہا ہوں اور سلام کے بدلے میں مجھے سلامتی دے رہا ہے پتہ نہیں وہ ایسا ہو جو بولے اور عرش پہ قبول ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یہ تو کہتے ہیں نا اور کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے بولوں کی کیا قیمت ہو اور وہ مو سے بولے اور بولتے ہی عرش پہ ایسے پیس لے عرش پہ ایسے پیس لے خیر وہ کہلے گے میں اس کی بات مجھے سمجھ آئی مجھے انہوں نے گھر والے اٹھاتے تھے گسیر کے پکڑ کے کچھ بھی بٹھا دیتے تھے گلی میں جو آتا میں اس کو سلام کرتا ایک ہفتہ دو ہفتے ایک مہینہ دو مہینے چند مہینے ایسے گزرتا گیا نظام گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا میں نے محسوس کیا میری ٹانگوں میں کچھ احساس بڑھ رہا وہ ٹانگیں جس کو چونٹیاں کار جاتی تھی زخم ہو جاتے تھے مجھے پتہ ہی نہ چلتا تھا ان ٹانگوں میں احساس بڑھ رہا مجھے احساس ہوا میرا کام بن رہا مجھے سہل ہو گئی منزلیں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزان کے رخ بھی بدل گئے کہ خزان کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے مولا مولا لوگوں کے خزاؤں میں لوگوں کے ہواوں میں چراغ جل جاتے ہیں بجھ جاتے ہیں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزان کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے مولا میری رہوں کے جراغ بجھتے ہی نہیں جب سے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آیا ہے تیرا دست قدرت جب میرے اوپر آیا ہے میری رہوں کے چراغ نہیں گشتے اللہ میرے ساتھ آ گیا کیوں یہ سلام میرے اللہ کا نام ہے اور اللہ اپنے نام کی لاج رکھتا ہے یاد رکھتا ہے اللہ اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اچھ کا تھا میلا اچھ شریف کا نام تو سنا نا اچھ کا تھا میلا میں کسی کا نام نہیں لوں گا برماش تھا بندہ میرے ساتھ ایک سفر میں تھا مجھے کہنے لگا ساری رات ہم نے میلا لوٹا کسی کے گلے سے سونے کی پٹڑیاں سونے کے کسی کے زیور کسی کے وہ غبارے والا تھا جو پٹان ہوتا ہے جو کہتے ہیں نشانہ لگاؤ اور کلات نکلے گا اس کا گلہ کسی کا پیسے کسی کا چیزیں ساری رات لوٹتے رہے پولیس ہمارے پیچھے رہی اور کہنے لگی فلان کا بندہ ہاتھ نہ لگاؤ سمجھ گئے میری بات فلان کا بندہ ہاتھ نہ لگاؤ اور پولیس بھی کچھ نہ کر سکی بندے بھی کچھ نہ کر سکے انصاف اللہ کے ہاتھ تو ملے گا اللہ کے ہاتھ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کیوں کسی کا ہاتھ تھا ارے مٹنے والے کے ہاتھ کی تو یہ حیثیت ہے اور نہ مٹنے والے رب کے ساتھ اگر توقل ہو وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَلَّوْ میرے بندے اے آ مجھ سے ذرا یقین کر کے دیکھ تو سہی وہ ہوا حس بہو میں تیرے ساتھ آ کے پوراں کھڑا ہو جاتا ہوں میں ہر پل تیرے ساتھ ہوں ساتھ ہوں وہ کہنے لگا مجھے احساس ہوا کہ میرے ٹانگوں کی طاقت بڑھ رہی ہے میں نے کہا مجھے ایسا کریں سامنے ہمارے گھر سے دو چار قدم کے فاصلے پر چوراہا ہے اس چوراہے پر مجھے بٹھا دیں وہاں لوگ زیادہ آتے ہیں ایک گلی یوں جاتی ہے ایک گلی یوں جاتی ہے وہاں میں سلام بڑھاؤں کیوں؟ سلام سے مراد یہ نہیں میں لوگوں کی سلامتی چاہوں حل جزاؤ احسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان میں لوگوں کی سلامتی چاہوں اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میری مخلوق کی سلامتی چاہتا ہے جب میں نے تجھے سلامتی دے گی بیماریوں سے سلامتی غموں سے سلامتی ٹینشن سے سلامتی اگزائٹی اسٹریس سے سلامتی ذہنی بیماریوں سے گھرے لو اُلجنوں سے گھرے لو چھڑڑوں سے میاں بیوی کی ناچاکیوں سے دکھوں تکلیفوں سے میرے بندے اے میں سلامتی کے جب فیصلے کرتا ہوں ساری کائنات کو تیرے لیے چھون بناتا ہوں اور جھونپڑیوں کو تاج محل بناتا ہوں جب سلامتی کے فیصلے اٹھاتا ہوں تاج محل کو میں جھونپنی نہیں جہنم بنا دیتا ہوں گھروں سے جب سلامتی مال سے جب سلامتی صحب سے جب سلامتی ہٹ جاتی ہے آجی فرمایا کسے کہتے ہیں جو سلام کو عام کرے اس کے لگا میں چوراہے پہ بیٹھا اور میں نے جو ہے لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دیا چند ہی ماہ کے بعد میری ٹانگیں مڑنا شروع ہو گئی میری انگوٹے میں طاقت آ گئی میں حتیٰ کہ وہ جو واکر ہوتا ہے نا واکر اس کے ساتھ پھر کچھ عرصے کے بعد بساکھیوں کے ساتھ پھر کچھ عرصے کے بعد تانگوں کے ساتھ اب چلتا ہوں لوگ میری چال کو تو دیکھتے ہیں میری پچھلے حال کو نہیں دیکھتے اور لوگوں کو یہ خبر نہیں یہاں تک مجھے ایک لفظ نے پہنچایا وہ اللہ کے لفظ سلام نے پہنچایا ہے آپ سمجھائیں میری بات کی اللہ والو یہ سلامتی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو سلام کرنا حاجی کا مزاج ہے سلام کرنا میری نظروں سے کسی کو حکارت نہ پہنچے دیکھیں یہاں حج کرنے میں کوئی جوتا کس طرح پہنے گا کوئی کس طرح پہنے گا کوئی طواف کے نوقات میں کرے گا کوئی ممینات کے نوقات میں جائے گا چاروں فقہ ہیں اور ہر فقہ کا بندہ اپنی مزاج سے چلے گا یہاں کہنا کہ وہ حرام کر رہا میں حلال کر رہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند یعنی کس کا پسند ہے اور کس کی وجہ سے میرا قبول ہو جائے تو میرے دوستو اللہ کے مہمانوں میری آپ سے درخواستی ہے میں آپ کو اپنا سبق یاد دہانی کے طور پہ سنا رہا ہوں میری درخواستی ہے حج کے دنوں میں اپنی زندگی میں ایک ہے عبادتیں بہت کرنا ضرور کریں تلاوت بہت کرنا ضرور کریں تسبیح سجدے لازم کریں اے اس کام کے لیے ہیں پس دو چیزوں سے اپنے آپ کو میں آپ بچا لے میں بھی آپ بھی کس چیز سے ایک سلامتی کے منافع سے اور ایک بازاروں سے بازاروں سے میں لاہور میں رہتا ہوں یہی تسبیحان گجرہ والے سے نکلتی ہیں لاہور میں آتی ہیں لاہور سے آکے مکہ میں آتی ہیں اور یہی جانا مازیں گجرہ والے میں میڈن پرکی چھت کے یہاں آتی ہیں آپ ساری چیزیں وہاں سے لے لیں ہاں زمزم خجور کا تبر اور جتنا چاہے لے جائیں کچھ نہ لیں وہ لمحے وہ ساپیں تھاک جائیں اپنے کبرے میں آکے سو جائیں وہ لمحے وہ ساپیں وہ حرم میں گزارے خریداریاں نہ کریں میری آپ سے منت ہے میری درخواست ہے میں ارپورٹ پہ کھڑا تھا سامان طل رہا تھا ایک بندہ نا خجوریں بانٹ رہا تھا مجھے بھی دیں میں نے لی اچھا میں نے پوچھا خجوریں خیری سے بانٹ رہے تھے کہنا گا وہ کپڑے کے تھانتے کچھ چیزیں دیں وزن ہو گیا زیادہ پھر میں نے کہا چلو خجوریں بانٹ رہا وزن ہو گیا زیادہ تھان نہ نکالوں خجوریں بانٹ رہا وہ کہتے ہیں اتنے ریال لگیں گے پر کے جی میری ایک ترخواست ہے آپ سے بزاروں سے بچائیں اور حقاروں سے بچائیں اور سلام کو عام کریں سلام کو عام کریں ایک اور بات ارس کروں گا جو سفر حج میں رزق کی قدردانی کرے گا الحمدللہ میرے کمرے میں جو کھانا جاتا ہے میں بعض وقت یہاں سے لے جاتا ہوں آج دوپیر کو بھی لے گیا پہترین بنا سٹ کر شاپر میں ڈال یہ بھار افریقہ والے بیٹھے ہوتے ہیں میں انہیں تالا نہیں کہتا بلالی کا کہتا غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سٹ کر کے دے آئیں جو حج کے سفر میں رزق کی قدردانی کرے گا رزق کی قدردانی کرے گا فرمائے اللہ جللہ شانہو اس کی نسلوں کو ایسے کھلائیں گے جیسے بنی اسرائیل کو چالیس سال من سلوہ کھلائے تھا بغیر کمائے اور بغیر محنت کی اہاں جو حج کے سفر میں رزق کی قدردانی کرے گا ایک عمل بھی بتاتا جاؤں رزق کے بعد چلی بڑا شاندار عمل ہے کئی لوگوں کو فیدہ ہوا میرا اپنا یہ معمول ہے سالہ سال کا جو کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے اگر پوری دعا نہیں آتی الحمدللہ پڑھ لے اور تین بار صورت قریش پڑھ لے اگر یاد نہیں ہے تو میری درخواست ہے یہ صورت ضرور یاد کریں چھوٹی سی ہے تھوڑی سی محنت کر کے اور اس سفر میں جس سفر میں آئے ہی عبادت کے لیے ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں آئے اگر صورت قریش یاد کر لیں تو اب اس کے فائدے سنیں جو شخص کھانے کے بعد ایک بار صورت قریش پڑھے گا اللہ اس کھانے کے نقصان سے بچائے گا کھانے کی مذرر سے بچائے گا کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچائے گا کھانے کی فوڈ فائزن ہونے سے بچائے گا حتیٰ کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دیا ہے اللہ اس کو زہر سے بچائے گا اور اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا جو ایک بار صورت لیلہ فکریشن پڑھے گا اور جو دوسری بار پڑھ لے گا صرف تین دفعہ پڑھنا ہے دوسری دفعہ کا فائدہ بتا رہا ہوں جو دوسری دفعہ پڑھ لے گا اللہ جللہ شانہو اس کو ہمیشہ آلہ سے آلہ اور بہترین دستر خان عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق میں غصت دیں گے اللہ اس کو فاقوں غربت تنگ دستی سے بچائیں گے حتیٰ کہ یہاں تک میں اطرف دیکھیں اس کا ہاتھ نیچے والا نہیں ہوگا صدہ اوپر والا ہوگا نیچے والا لینے والا اوپر والا دینے ہوگا اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد صورت قریش پڑھے گا اللہ اس کی سات نسلوں کو آلہ دستر خان دیں گے اور تمنگری اور مال دولت سات نسلوں آپ کے تجربے میں ایک بات آئی ہوگی مال روڈ پہ لاہور میں ایک بہت بڑی جیوری کی دکان ہے میں نام نہیں لیتا میرے پاس آئے کہنے کے اببا جی نے شوائے پاکستان کی اینٹوں کے اور سیمٹ کے بہت سے سورا نظام بنایا تھا بہترین بنگلہ بنایا اب حالات ایسے ہو گئے کہ میں آپ کے پاس مسڑیز میں آتا تھا حالات ایسے ہو گئے ہیں وہ بنگلہ بیچا ہے اور وہ بک کے ختم ہو گیا ہے کئی لوگوں کو دیکھا ایک وقت تھا یہ مال تھا اور ایک وقت تھا فقیر ہو گئے جو سکھانے کے بعد تین بار سورتِ قریش پڑھے گا اللہ اسے بیماریوں سے بچائیں گے اللہ اس کی نسلوں کو ٹھاکوں سے بچائیں گے اور اللہ اسے تنگدستی سے بچائیں گے اس کے دسترخان کو وسیع کریں گے یہ سورتِ قریش اگر آپ کو یاد ہے سبحان اللہ معمول بنا لے یاد نہیں میرے دوستو اللہ والو اس کو یاد کر لو حج کے سفر میں اپنی زندگی کو پھونک پھونک کے سنبھال سنبھال کے چلیں کیوں؟ آپ پتے کیا ہیں؟ بس میں آخری باتیں دو تین کر رہا ہوں بات ختم کر رہا ہوں آپ پتے کیا ہیں؟ اصل میں آپ بہت بڑی بارگاہ میں وفد بنا کے آئے ہیں منانے کے لئے ہاں آپ وفد بنا کے آئے ہیں اس نے کہا آپ سخی کے دروازے پہ چلیں انہیں کہا زیادہ چلیں سارے لوگ آئے ہیں آپ لاکھوں اور کریم کے سامنے وفد بنا کے آئے ہیں اب پتے ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ کسی کی نظر نہیں گئی اس بات پہ یہ میں ایک اللہ والی کی بات بتا رہا ہوں ابھی مسجد اندبی شریف میں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فرمایا مجھے وہاں کے بندوں نے بتایا کہ جس وقت یہ لفت گری ہے اس پہ پہلے سرخ آندھی آئی ہے آسمان سرخ ہو گیا ہے اور حدیث میں آتا ہے جب تم نافرمانی نہیں چھوڑو گے تم پھر اس وقت کا انتظار کرو جب سرخ ہوایں چلے اور سرخ آندھی آئیں اور فرمایا اس اللہ والے نے ابھی مسجد اندبی شریف میں مجھے بات بتائی فرمایا کہ ایسی جگہ خون بہا ہے جہاں خون بہا کے آنا والا بھی امن میں آجاتا ہے اور ایک لفظ عجیب کہا کہ امن کی جگہ پہ خون بہ گیا کیوں بہا فرمایا آنسو بہا لو ورنہ اللہ خون بہا بہے گا آنسو بہا لو ورنہ اس کے بدلے خون بہے گا اور آنسو کس چیز کے توبہ کے اللہ کو منانے کے مولا کہ سارے عورتیں اور مرد اور سارے ضعیف اور کمزور اور سفید داریوں والے تیرے پاس آئے ہیں پوری امت کی طرح سے توبہ کرتے ہیں اپنی طرح سے توبہ کرتے ہیں کریم مان جا ہماری ان آنسو کو بس قبول کر لیں ہمارے خون نہ بہا ہمارے خون نہ بہیں تیرا عذاب نہ آئے اس لیے میری برخواستی ہے خونک خونک کے قدم رکھیں ہاں جی ہاں جی بڑا مہتات ہوتا ہے ایک ساتھی دوسرے کو ہنسیں مسکرائیں اس کا دل خوش کریں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کریں کوئی حرج نہیں اور احتیاط کے قدم رکھیں ہماری نظریں نہ بھٹکیں ہماری نظریں غیر مہرموس میں پڑھیں ہماری جذبے خراب نہ ہو ہمارے اندر سوال کا مزاج پیدا نہ ہو ہم سلام کو عام کریں اور اللہ سے معاملات کریں اور اپنے آپ کو اللہ سے منوانے والے بنیں ہماری مزاجیوں میں توبہ رج بس جائے اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے ایک درویش فرماتے ہیں میں نے بددو کو دیکھا کعبہ گرگلا پکڑ کے ازواریاں کر رہا اور اللہ سے مانگ رہا اور مانتے 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 نہ پھر ایک درف ہٹ گیا کہلے لگا ٹھیک ہے مولا نہیں مانتا پھر میں کیا کروں پھر ایک درف ہٹ کے پھر کپ گیا کہلے لگا چلو اب تو مان جا اب تو مان جا ہم نے اللہ سے توبہ قبول کروانی ہے اپنے لئے پوری امت کے لئے سارے عالم کے لئے ہم وفد بن گیا ہیں حاجی آج حاجی کو پتہ نہیں میں آیا کیوں ہوں لائے کھائے کھائے اس سے بڑا جرم کیا ہوا حاجی کو خود پتہ نہیں میں آیا کیوں ہوں اور میرا آنے کا مقصد کیا ہے ہم وفد بن گیا ہیں اس کو راضی کرنے کے لئے اللہ کہت کے وباؤں کے بلاؤں کے نائن الیون کے اور مولا یہ فیصلے اب ہٹا لے امریکہ ہمارا ہمارا دشمن نہیں ہے یا اللہ یہ کافر ہمارے دشمن نہیں ہیں ہمارے ہمارے اپنی غلطیوں سے مولا تیری عرش سے فیصلے بدلیں ہم تو کہتے ہیں تنکہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا تو چیزیں اپنی جگہ سے کیسے ہلتی ہیں سنو روزانہ ایک فرشتہ عرش سے اعلان کرتا ہے اور نیچے جو پرائس لسٹیں بنتی ہیں نا یہ چیزوں کی مہنگائی اور سستائی یہ روزانہ عرش سے فیصلے ہوتے ہیں کوئی حکمران نہیں چاہتے مہنگائی ہو اگر انہیں پتہ ہے مہنگائی ہوگی ہمارا تختہ اُلٹ جائے گا لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے یہ سچ ہے سیاسی طور پر کوئی حکمران نہیں چاہتا ایسے ہوتے ہیں مہنگائی ہوتے ہیں اس لیے حدیث کا مفہوم ہے یہ بھی ہم سن لیں فرمائے بدترین مشغلہ حکمرانوں کو برا کہنا ہے کون سا مشغلہ کون سا مشغلہ بدترین مشغلہ اسی محفل میں لگا کے بیٹھیں فلان پارٹی ایسی فلان حکمران ایسا فلان پارٹی ایسی یہ وقت توبہ کا تھا یہ وقت مانگنے کا تھا یہ وقت اس کے سامنے اپنے مسائل امت کے لئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ زاری اور اللہ کے سامنے اپنی کیفیات کو پیش کرنے کا تھا اس لیے میری پر خاص تھے ہمارے دوپتے دن ہیں مدینہ کے دوپتے دن ہیں دوپتے دن ہیں میرہ باب جمعہیں درد دل کہلے پھر التفاتیں دل دوستان رہے نہ رہے یہ گھڑیاں یہ لمحے پھر ملے نہ ملے کون آئے کس طرح آئے یہ کس کی لگ بیٹ کتنی لکھی ہوئی ہے کتنی بارگاہ میں ہے ہم مہمان ہیں محتاج ہیں یہ ڈوپتی گھڑیاں ہیں مدینہ منورہ کی میرے دوستو اللہ والو یہ ڈوپتی گھڑیاں ہیں اس میں اللہ سے منوا لیں اور اس کے حبیب کو راضی کر لیں اور اپنے لمحوں کو قیمتی بنا لیں اور اپنے من کو اپنی چاہتوں کو اپنی طبیعتوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر دھالنے کے فیصلے کر لیں میں بھی آپ بھی ہم سارے محتاج ہیں اور عامال کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ دنیا بھی دے گا اللہ آخرت بھی دے گا ہم یہاں سے اپنی زندگیوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کروا کے جائیں کہ مولا میری نسلوں کو اپنے حبیب کی حلامی دے اور میری نسلوں کے پل پل میں اے اللہ انہیں بدپلستی سے بچا شرک اور بدف سے بچا اور اے اللہ میری نسلوں کے لیے اور ساری امت کے لیے اللہ ایسی زندگی کا نظام دے دے کہ بس تو خود نگران بن جا تو کفیل بن جا تو وکیل بن جا تو حافظ حفیظ بن جا تو ناصر نصیر بن جا مولا تیری لوہ میرا گزارہ نہیں بس ایک آخری بات کہہ کہ میں بات ختم کر رہا توجہ کیلئے بچہ آیا روتا دھوتا آنسو پہاتا ناک پہاتا گھر میں آیا بچہ آیا ماں نے سمجھ لیا کہ رول محلے کے بچے جو ہیں اسے مارتے ہیں ماں سمجھ گئی قدرتی باپ بیٹھا ہوا تھا اس وقت گھر باپ بیٹھا ہوا تھا ماں کہنے لگی آپ یہاں رہتے ہیں رول بلے کے بچے میری بچے کو مارتے ہیں یہ روتا ہوا آتا ہے باپ کو آیا گھر سا پہلے بھی سنا ہوا تھا کہ میری بچے کو محلے کے بچے مارتے ہیں کہنا کہ چل میں شاد چلتا ہوں دیکھو کون ہے بچے پہلے روتا دوتا نا تو بہاتا جب باپ نے کہا نا چل میرے ساتھ بچے کی چال میں خرق بچے کی مٹیاں بھیج گئیں اس کے بازو یوں ہو گئے اس کا انداز بدل گیا کیوں اب میرا باپ میرے ساتھ ہے سمجھیں سمجھیں اب کون میرے ساتھ ہے میرا باپ اور وہ بچہ یوں چلتا ہوا آکڑ کے اور محلے کے بچے میں گلی میں جا کے چلنجھ کیا آو میرا باپ میرے ساتھ ہے کون رڑے گا جس بچے انہوں نے سنا کوئی ادھر باگا دم دبا کے کوئی ادھر باگا کیوں پہلے اکیلہ تھا اب کون اس کے ساتھ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے رب کعبہ کی قسم حاجی کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ ہے حاجی کے ساتھ کون ہے اللہ لا مل جا ولا من جا من اللہ اللہ تیرے ساتھ ہے حاجی تو اپنی قدردانی جان تو بازاروں میں اپنا وقت زیہ کرے تو محل گیری میں اپنا وقت زیہ کرے تو اخباروں اور چینل اٹھا کے دیکھے اور کہا میرے پاس ٹائم گزارنے کے لئے وقت نہیں ہے ارے نہیں نہیں تیرے ساتھ رب ہے تیرا ایک دلمہ دولا جا رہا تیرا ایک دلمہ قیمتی ہے حیال کر اس وقت تو پریس میں آیا بیٹھا ہے نوٹ چھاپنے والی مشین کے سامنے مشین چل رہی ہے بڈن زبا جتنے نوٹ چھاپنے ہیں چھاپ لے ورنہ مشین چلتی رہی گئی کوئی اور چھاپ کے چلا جائے گا تو خالی کا خالی نہ خدا نہ خاصتہ چلا جائے اس لیے میری بہنوں اللہ والو ہمارے لمحے قیمتی ہماری ساتھیں قیمتی ہمارے اوقات قیمتی ہیں ان قیمتی اوقات کو قیمتی بنائیں یہ وقت لے کے آئے تھے بس روز پوچھیں میں آیا کیوں تھا کھانے پہ اعتراض پینے پہ اعتراض اٹھنے بیٹھنے پہ اعتراض حکومت نے یہ انتظام نہیں کیا اس پہ اعتراض اللہ جزا خیر دے آل سعود کو یہ بچارے خدمت کرتے ہیں صفائیوں کا حال دیکھا ان کا چیزوں کا حال دیکھا دن قات بچارے لگے ہوئے ہیں حاجیوں کی خدمت لگے ہوئے ہیں مجھے ایک اندر کے بندے نے بتایا کہ حاجیوں کے اپر کتنا فرش کرتے ہیں جتنا حاجیوں سے ملتا ہے ان کی پورا نہیں ہوتا یعنی ان کے بجٹ اس سے کہیں زیادہ ہو پھر بھی اگر کوئی تکلیف پہنچے ان حکمرانوں کے لئے آل سعود کے لئے دعا کریں ہم سب کے لئے دعا کریں اپنے لہوں کو قیمتی بنائیں کریں گے نا کریں گے نا اور کل میں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ پڑھیں اور صورت توبہ کی آخری دو آیتیں بتائیں تھی میں نے اس کے بڑے کمالات ہیں اس کی بہت تاثیر ہے کرزوں کے لئے رشت کے لئے صحت کے لئے مشکلات کے حل کے لئے حفاظت جادو سے جنات سے اثرات سے نظر بس سے کسی حاصل سے اس کے لئے انوکھی چیز ہے میری بہت آزمودہ چیز ہے کہ میرے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے اور ان کو میں عمال بتاتا ہوں اور پھر اس کے مجھے ریزلٹ ملتے ہیں یہ بہت وسیع تجربات ہیں بہت وسیع تجربات اپنی ویب سائٹ اس پہ لوگ بہت زیادہ ما شاء اللہ ہیں اس وقت اپنی ویب سائٹ پہ میرے پاس رپورٹ نہیں میں انشاءاللہ پرسوں رپورٹ لاؤں گا کل ہمارا درس نہیں ہو سکے گا کل مدینہ منورہ میں ہر سال میں کوئی ٹائم دیا کرتا ہوں درس کے لئے اسی مدینہ میں ایک بلڈنگ ہے وہاں انشاءاللہ میرا درس ہوگا پرسوں ہم پھر ملے گئے کل میں حاضر نہ ہو سکوں گا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو وہ نیٹ کی رپورٹ دکھاؤں اس وقت پورا وارڈ اور پوری دنیا ابکری سے اپنے مسائل مشکلات مجھے نہ پتا چلا کہ کچھ دو سیسے بیٹھے ہیں جو ابکری ما شاء اللہ پڑھتے ہیں آپ بھی ابکری سے تارف ہے آپ کا بھی تارف ہے آپ کا بیٹھا پڑھتا ہے آپ کا بیٹھا پڑھتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل مشکلات عامال کے ذریعے ایسے انداز ہیں جس میں شرک بھی نہ ہو بیدت بھی نہ ہو اللہ کے غیر قصات تعلق بھی نہیں بلکہ سنت اور مصنون عامال قرآن و سنت کے لوگوں کے مسائل حل ہوں انشاءاللہ جمعرات کو پھر درس ہوگا کلبود ہے کلبود ہے ہماری واپسی واللہ وعالم جمعہ کو ہے انشاءاللہ بلکہ آخری درس ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ہم عزیزیاں میں کٹھے ہو جائیں عزیزیاں میں آپ خود ہی ترطیب بنائیے گا عزیزیاں میں آپ بہنے اور بھائی سارے خود ہی ترطیب بنا لیجئے گا لیکن اتنا عرصہ مجھے حاجی شفیق اللہ جزا خیر دے ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں انہوں نے مجھے بار بار کہا لیکن میری کوہتائی کہ میں پیچھے ہٹتا رہا پیچھے ہٹتا رہا پیچھے ہٹتا رہا کچھ ایک دو سفروں میں احباب نے کہا جی اس کو ذرا تقریر کرنے کا بڑا شوق ہے اس طرح کی باتیں کہیں جس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹا میں پیچھے ہٹتا رہا انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے پیکج میں اپنا نام لکھواتے ہیں پرنٹنگ میں کہ جی لوگوں کو پتہ ہو مہنگا نہیں ہے نہ کریں پھر آخر کار کمرے میں آئے تو فیصلہ ہوا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ وقت دوں گا میں کوئی بزرگ نہیں وی آئی پی نہیں بس طرح اس لئے پیچھے ہٹتا رہا کہ میری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو بھی بت کرے گا اعتراض کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا اللہ کا مہمان ہے اللہ کے مہمان کی بڑی قیمت ہے اللہ کے مہمان کی بڑی حیثیت ہے اس لئے انشاءاللہ جمعات کو میں ایک توفہ دوں گا وہ یہ دوں گا کہ ہم جب یہاں حرم چھوڑیں گے دور سے سنیے گا بڑی اہم بات کر رہا آخری بات وہ توفہ دوں گا ایک خاص عمل ہے میرے پاس الحمدللہ یہ میرا نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں صدیوں پہلے محدثین علماء اور حاجیوں نے اس کو آزمایا کہ ہم جب حرم مدنی چھوڑ کے جائیں گے یعنی مکہ مکرمہ جائیں گے اور الحمدللہ حالت احرام میں جائیں گے حالت احرام کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمرہ کا جو ہے اور کچھ ایسے ہوں گے جو ڈریکٹ حج کا احرام باندیں گے اس کی بھی فضیلت ہے تو خیر تو جب یہ جائیں گے نا اس وقت کونسا ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے ہماری یہاں قبول یا اتنی اونچی ہو جائے فرمایا چودہ صدیوں میں کونسا ایسا بندہ آیا تھا جس نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے پہ کھڑے ہو کے مسجد نبی شریف پہ جالیوں کے سامنے کونسا صلات و سلام اور کونسی خاص عمل کیا تھا جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں انتہائی قبولیت کا مقام لے گیا میں وہ چیز آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جمعرات والے دیں فرصو اسی طرح کوشش کریں جلدی تشریف لے آئیں کوشش کریں میں انشاءاللہ عرض کروں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائیں دعا کے بعد انشاءاللہ سوال جواب دعا کے بعد دعا کے ہم لوگ جمعرات کو جا رہے ہیں میں یہ تازہ بھی والا ہے اشتیق صاحب اچھا اچھا چلو اللہ مسلی علیہ محمد نے آپ کے قبر وسلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمان کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائیں کسی ضعیف کسی بوڑھے جس کو تھوکریں لگ رہی ہوں اور اس کی تھوکریں تیری بارگاہ میں قبول ہو رہی ہوں اے اللہ اس قبولیت کا ذریعہ اور برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ عطا فرمائے ہماری نظروں کی قوتائیاں ہماری سوچوں کی قوتائیاں ہمارے جذبوں کی قوتائیاں ماغ فرما دے اس حاج کو اس حاضری کو ہمارے موں پہ نہ مار دے بس قبول فرمائے بس قبول فرمائے اپنی خاص رحمت اور برکت کے ساتھ قبول فرمالے دنیا میں بھی خیریں اور آفظر میں بھی خیریں عطا فرمائے جتنی بہنیں اور بھائی آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرمائے ان کی دنیا میں اے اللہ برکتیں عطا فرمائے بیماریاں دور فرمائے پریشانیاں دور فرمائے اللہ بے گھر کو گھر دے دے بے در کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے اللہ مریضوں کو شفاہ دے دے دکھیاروں کے دکھ دور کر دے جن کے گھر بار نہیں بسے ان گھر بسالے اللہ جن کے گھروں میں چین سکون نہیں سکون دے دے اللہ جہاں غربت ہے تنگ دستی ہے تمنگری دے دے اللہ جن کے شادیوں کے مسائل ہیں شادیاں کرا دے عرص رشتے بنا دے اے اللہ اولادوں کو بے اولادوں کو اولاد دے دے اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو نیکی اور صالحیت عطا فرما مولا پردیسی مسافر ہیں تو تب پردیسی مسافروں کی دعوں کو قبول کرتا ہے میرا صفی تیرے حبیب کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں اور ہم مسافر ہیں تو خود ہی تو کہتے ہیں حاجیو تم میرے مہمان ہو صفی تیرے مہمان ہو کے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ہمارا ماضی نہ دیکھ ہمارا حال دیکھ لیں ہمارا ماضی بہت سیاہ ہے ہمارا ماضی بہت تاریخ ہے ہمارے دن رات بڑے کالے ہیں تو تو کریم ہے تو تو کریم ہے اللہ جو کریم ہوتا ہے اس کے دروازے پہ چند لوگ مل کے آ جائیں وہ اس خالی نہیں بھیجتا اے سخیوں کا سخی لجبال اللہ اے سخی اللہ ہماری جھولیاں بھر دے دنیا کی خیریں بھی آخط کی خیریں بھی اور دنیا کی برکتیں بھی آخط کی برکتیں بھی اللہ ہمیں محروم نہ لوٹا محروم نہ لوٹا محروم نہ لوٹا نستغفر کما نتوبو الیک وصل اللہ علی النبی حریف وعلا آلہی وصحبہی وعہل بیتہی وعطرتہی اجمعی آمین برحبتکا یا ارحم الراحم آمین برحبتکا 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 آمین برحبتکا